جس وقت قابروں نے دیکھا تو کسی پہ حجوم کیا نماز کو چھوڑ دیا روزے کو چھوڑ دیا آئی سکات کو چھوڑ دیا کسی حکم پہ کتنی زیادہ تام و تشریح نہیں ہے کتنی جہاد پہ تام و تشریح ہے تو پھر مجھے بتا عدد کافر جہاد پہ تام کرے تو جو ملور پہ بیٹھا ہوا اس کی ہاں میں ہاں ملا کے مجاہد کو دہشت کرتے ہیں میں اس کو مسلمان کا ہوں یا برطانیہ کا جنگ کا ہوں میں اس کو مسلمان کا ہوں یہ جہود و نصالت کا پرورتہ کا ہوں اس لیے آج کی دور میں کامل مامل وہ ہوگا جو نماز کو بھی ترقیم کرے جو روزے کی بھی ترقیم کرے جو حج جگاہ کی بھی ترقیم کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ذنوں کو بھی ساتھ کرے یہ جہاد تشریح کرتی نہیں ہو کرتا اگر جہاد چھوٹ جائے اللہ کی قسم دین باقی نہیں گئتا دین باقی نہیں رہتا کس طرح میرے آقا نے دیکھا یہ قافلہ گیا ہے اور اس قافلے میں مکہ کی ہر بندے نے اپنا سونا اپنا چولی اپنا پیسہ اس میں لگایا ہے اب اس افیان یہ قافلہ لے ان کے چلا گیا وہاں سے واپس آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار دیا کہ اللہ نے میرے صحابت بادر کیا ہے یہ آپ کو عید عطا کروں گا یہ آپ کو نفیر عطا کروں گا عید کا معنی یہ ہے کہ آپ کو وہ قافلہ دوں گا جس کے پاس تجارت کا سامان ہے نفیر کا معنی یہ ہے آپ کو وہ قافلہ دوں گا جس کی سرکرنگی ابو جان کر رہا ہے اور اس کے ستر آمی مار کے آپ کی جھولی میں دانوں گا یا تو عید دوں گا یا تو نفیر دوں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مشرف بلایا مہاجرین انسار کا مشرف بلایا مجھے اشیر حلیہ ایوہ الناس اب میرے آقا نے جہاد کا مشرف بلایا بتاؤ اس قافلے کو پکڑے یا اس قاملے کو پکڑے مجھے مشرہ دو آن پیل کرنے والا کون ہے پیل کرنے والا کوئی ہے جس کا نام ہی پیل کرنے والا ابو بکر ہے ابو بکر نے پیل کی کھڑیوں کے کہا یا رسول اللہ جو حکم آپ کا کوئی ارادہ ہمارا ہم مشرے نبیہ کرتے ہر رضی عمر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ جو حکم آپ کا کوئی عمل ہمارا حضور نے کہا اشیر حلیہ ایوہ الناس تیسر صحابی کھڑا ملتاد بن اسکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ ہم ان بلی سہیلیوں کا قرار نہیں ہے جو یہ کہیں کہ کوئی چلا جا تیرا خدا بھی چلا جائے اور لڑو شہر فتح ہو جائے تو ہمیں آگے کہہ دیں نہ میری یا رسول اللہ ہم آپ کے دائمی لڑیں گے ہم آپ کے دائمی لڑیں گے ہم آپ کے آمی بھی لڑیں گے ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے آپ کا اشارہ ہونا چاہئے میرے آقا کا چہرہ کھڑ گیا میرے آقا کے چہرہ پہ مسکرات گئے صحابی کا کوئی دن ساری کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا یہ جملہ اداد میں نہ کہا ہوتا میں نے کہا ہوتا میرے کہنے پہ حضور دعوے دیتے میرے کہنے پہ حضور خوش ہو جاتے رسول اللہ نے کہا اشیر علیہ ایوہ الناس ابو بکر بول چکے عمر بول چکے عسیمان حضرت حضرت بن عداد بول چکے حضور پھر کہتے ہیں اشیر علیہ ایوہ الناس لوگوں کو نہیں پشنا دو ایک صحابی اٹھے اور اس کے سردار حضرت سعاد بن معاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ لگتا یہ ہے آپ مجھے بلوانا چاہتے ہیں فرمایا ہاں معجرین تو کہہ چکی ہے اب میں ان صاحبی سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کیا کروگے میرے ساتھ لڑوگے یا نہیں لڑوگے اس صحابی نے تو کمال کر دیا اس صحابی نے دیا کر دی فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ گے آپ ہمارے گھلوں میں رسی ڈالیں اور ہمیں جان مرزیر لے جائیں ہم سے مشرع لینے حضرت نہیں آپ ہمارے مال ہمیں پوچھیں بغیر اٹھائیں اور استعمال کریں اللہ کی قسم تھا کہ کیا دوں ان مالوں کو جو آپ ہمارے پاس چھوڑیں گے ہم اتنا پسند نہیں کریں گے جتنے پسند وہ مال ہوں گے جو آپ دے لیں گے جو آپ استعمال کرنے گے آپ استعمال کریں آپ پوچھیں نہیں اور آپ نے برکل غمال تک میں ساتھی سے کہتا ہوں آج کل تستیر ہی ریشی ہے اس عدد تا برکل غمال تک آپ نے برکل غمال تک اگر جانے کا پرین ہم وہاں چاہیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے ہم کیوں آپ اگر ابھی کے آپ کے در چلاوے لکھیں ہم چلاوے لکھیں گے آپ بے پانی کے در پوچھ جاؤ ہم نہیں پوچھیں گے کھو کھو دے ہم پوچھ جائیں گے میں آقا پوچھیں اور میرے آقا نے کہا اللہ کی مدد ہے اللہ نے ہمارے ساتھ مدد تبادہ کیا ہے دو دلواریں دو بھوڑے ہیں اور صرف ستر کھوٹ ہیں اور میرے آقا کے ساتھ تین سو تیرہ صحابہ ہیں میرے آقا نے دیکھا وہ آقا تو چلا گیا جس کو لٹنے کیلئے میرے آقا گئے تھے وہ تو ندی کی کنارے کنارے نکل گیا لیکن دوسرا آقا آ گیا جس کی ہر پرد میں تقبر بھرا ہوا ہے جس کی ہر پرد میں مرور و نفت بنی ہوئی ہے پرانا تکونوں اللہ دینہ خرجون انتیائی بطرم بریانا آسی اور صحابہ اور مسلمانوں ایسے نہ ہونا جیسے وہ تقبر سے آئے تھے آگیا ابو جار لوگوں نے کہا ابو جار نے کہا یہ قدریاں کسی لائے ہیں یہ شراب کی بودلیں کسی لائے ہیں ہم محمد خورس کے ساتھیوں کی لرشوں پہ ناج گانا کرتے آئیں گے ان کو رسیوں میں بان کرتے آئیں گے ان کی لرشوں پہ ہم گھڑ لوگے شراب بھی کیا آئیں گے پھر ان دیکھیں گے کون ہمیں لگ کرتا ہے ابو جار آگیا ادھر میں علاقہ نے صحابہ کا مشرہ بلا لیا بھائیوں میں بات کو شرار کرتے ہیں